اسلام علیکم سامین و ناظرین ایک مختصر چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر حدمت یہ ویڈیو جو میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں کافی عرصے سے مجھے اس کی تلاش تھی مجھے ایک میرے کزن نے بولا تھا کہ میں نے اس طرح کی ایک ویڈیو دیکھی ہے تو اگر یہ عورت نہ ہوتی تو اسے پھر دوسرے الفاظ میں جواب دینا بنتا تھا لیکن کیونکہ یہ ایک عورت ہے پتہ نہیں کون سا سستہ نشہ کر کے اس نے یہ بیان جو دیا ہے ریکارڈ کروایا ہے تو اس مطلق تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ ویڈیو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ ویڈیو ان دنوں کی ہے جن دنوں عمران حان کے جناب جلسے جلوس اور گرفتاری پر جو کچھ ڈرامے بنے ہوئے تھے دنیا میں ایسے پاگل لوگ بھی ہیں جنہیں دنیا کی کسی بھی بات کا پتہ ہی نہیں ہے دین اسلام تو چھوڑیں وہ ایک الگ بات پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے بولنا کیا ہے بیجا بولی جا رہے ہیں اسی اثناء میں ایک عورت نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا کے سوشل میڈیا پہ کافی وائرل رہا ہے وہ بیان کو بھی کس کے مطلب آپ لوگوں نے بہت سے بیان سنے ہو گئے کسی نے فوج کی حلاف کو بولا کسی نے کچھ بولا لیکن یہ جو ایک نئی مخلوق پیدا ہو گئی ہے تو اس بندی نے جناب نعوز بللہ مطلب عمران حان کو کبھی کہتی ہے پیغمبر کہتی ہے نعوز بللہ اور کبھی کیا کہتی کبھی کیا کہتی ہیر میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور اس میں آپ نے پھر چیک کرنا ہے کہ لوگ کیسی کیسی مطلب باتیں گھار جاتے ہیں ہیر آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آپ کا ریاکشن میں آپ کو اٹھاتا ہوں جتنے بھی شہید کروائی ہیں جتنے بھی ان باجواز شاجواز شاجواز لوگوں نے اور یہ حرامی کے پلوں نے وہ سارے پاکستان کے صحابہ ہیں جو نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے حق کا ساتھ دیا ہے یزیدوں سے لڑے ہیں تو ان کے ساتھ جو دوست کھڑے تھے ان کو یہ صحابہ اکرام کہتی ہیں عمران خان اس دور کا ولی ہے اور اس کے ساتھ شہید جو بھی ہوگا اس کی راہ میں جو شہید ہوگا وہ پاکستان کا سپہ سالار بھی ہوگا شہید بھی کہلائے گا اور صحابہ بھی کہلائے گا جیسے ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اب خود اندازہ لگا لیں پیغمبر کہا جا رہا ہے صحابہ نعوذ باللہ صحابہ کہا جا رہا ہے مطلب کون سی دنیا کے لوگ ہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اور بغیرتی کی لاسٹ حد حتم کی ہوئی ہے مطلب سوچتا ہی نہیں ہے بھئی کیا بات کرنی دائرہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور بس صرف باتیں کرنے کے لئے آ جاتے ہیں اگر یہ عورت نہ ہوتی اسے انتہائی سخت الفاظ میں بیان میرا ریکارڈ آنا تھا میں جو بہت زیادہ غصہ تھا لیکن ہیر ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک رحم کرے ان پر بھی اور ہم پہ بھی رحم کرے کیونکہ دنیا کا پتہ ہی نہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے اہم ہی اپنی طرف سے ناظرین آپ کبھی صحابہ کبھی پیغمبر کبھی کیا کبھی کیا سو تھانکی ویری مچ پر واشنگ بہت زیادہ غصہ تھا لیکن بس تھوڑی سی مجبوریاں ہوتی ہیں انسان نہیں کر سکتا جس وجہ سے تو فی امان اللہ اسلام علیکم